گارمنٹ کے خلاف دی تھی اور وشی شروع سے لا منسٹر کیونکہ سپریم کورٹ کو جو ایفیڈیبٹ دیا تھا گارمنٹ نے فرو لاؤ افیسر دیا تھا اور جب لاؤ افیسر وہ لا منسٹری کی دورہ ویٹ کیا گیا اور سرکار کے دورہ ظاہر ہے کہ پرائمنٹ کی نالج سے وہ جو ایفیڈیبٹ دیا تھا وہ ایفیڈیبٹ غلط تھا یہ سرکار جو سپریم کورٹ کو جھوٹ بول سکتی ہے غلط ایفیڈیبٹ دے سکتی ہے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے دورہ پورے پارلیمنٹ کو اور پورے دیش کو گمراہ کر سکتی ہے اس سرکار پر ہمارا کوئی وشواس نہیں اس سرکار نے سپریم کورٹ کو ایفیڈیبٹ دیا ریفیل فائٹر جٹ کی قیمت کے بارے میں اور ان کو بتایا گیا کہ یہ پرائسنگ وغیرہ سب کچھ ڈسکس ہوا ہے سی اے جی میں اور سی اے جی نے ڈسکشن کے بعد اپنی ریپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گو دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس پر چرچہ ہوئی ہے اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بعد اس کو پارلیمنٹ کے صدن میں رکھا گیا ہے اور صدن میں رکھنے کے بعد یہ پبلک ڈومین کا ایک حصہ بن گیا تو واسطتہ یہ ہے کہ نہ ہی سی اے جی نے اس کو پی اے سی میں دیا ہے نہ پی اے سی نے اس کو دیکھا ہے اور نہ آیا ہے پی اے سی میں اور نہ پی اے سی کے پاس جب آیا نہیں ہے تو لوگ سب ہمیں آنے کا سوال نہیں ہے اور پبلک ڈومین کا پرشنی پیدا نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا شاید بھارت کے اتحاس میں یا دنیا کے اتحاس میں وشف کے اتحاس میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک کیندریہ سرکار ایک فیڈرل سرکار سپریم کورٹ کو گلت ایفی ڈیبٹ دیتی ہے اور گمراہ کرتی ہے اور اسی کے آدھار پر پھر ججمنٹ آ جاتی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کیونکہ اس سے صاحب اس کی قارن اس گلت ایفی ڈیبٹ کے کارن سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیش اور پارلیمنٹ کو بھی گمراہ کیا ہے تو ہم نے پریولیج سرکار کے خلاف دی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پریولیج پہ کوئی چرچہ ہونہی پائی لیکن ہماری مانگ پریولیج کو ایکسپٹ کرنا چاہیے مانی یہ چیرمن صاحب نے اور اس صدر میں سپیکر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب جو جے پی سی ہماری مانگ تھی وہ اور بھی انواری ہو گئی ضروری ہو گئی جے پی کے جے پی سی کے بغیر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے بغیر کوئی بھی کمیٹی اب یہ تو سپریم کورٹ سپریم تھی جس پہ جس کو کرنا چاہے تھا لیکن یہ اس کو بھی مس لیڈ کی اب دوبارہ کیا کب کیا جھوٹ کورٹ کو بتائیں گے ہمیں معلوم نہیں لیکن جے پی سی ہی اب ایک ہی راستہ ہے جو اس چوری کو پکڑ سکتی ہے تو یہ ہماری مانگ ہے جے پی سی کی اور جب تک جے پی سی یہ سرکار نہیں مانتی ہے اس سے پہلے بھی جے پی سی تقریباً چھے جے پی سیز ہوئی ہیں بوفر سے لے کر اور باقی کئی جگہ چار جے پی سیز تو کانگرس کے شاسن میں ہوئی ہیں دو جے پی سیز اٹل بحاری واجپائی کے زمانے میں ہوئی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جے پی سی ہوئی ابھی تو اکتالیس ہزار کروڑ کا گھٹالہ ہے اس سرکار نے جو کیا ہے ریفائل جیٹ کھریدنے میں تو اکتالیس ہزار پہ اگر جے پی سی اکتالیس ہزار کروڑ کے سکین پر اگر جے پی سی نہیں بنے گی تو کس پر جے پی سی بنے گی ساری باتیں تو لیڈر آف اپوزیشن گلام نبی جی نے آپ کے سامنے رکھتی میں دو چار باتوں کے بارے میں کچھ کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائسنگ کی بات آئی سپریم کورٹ میں تو سرکار کے طرف سے اٹرنی جنرل صاحب کھڑے ہوئے اور باقی لاؤ افیسرز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پرائسنگ کا ماملہ ہم پبلک ڈومین میں نہیں رہ سکتے جنتہ کے سامنے نہیں رہ سکتے اور پھر سپریم کورٹ نے پھر سیلڈ کورٹ میں افیڈیوٹ کے دوارا ان کو دیا گیا سیلڈ کورٹ کا مطلب ہے کہ جو وکیل وہاں تھے ہم تو تھے نہیں وہاں کانگریس پارٹی تو تھی نہیں وہاں جو وکیل وہاں تھے جنہوں نے یاشکہیں ڈالی تھی ان کو تو کچھ دکھایا نہیں گیا اسی لیے نہیں دکھایا گیا کہ کیونکہ یہ سیلڈ کورٹ میں ہے اب اسی سیلڈ کورٹ کے افیڈیوٹ کو لے کر سپریم کورٹ نے اس کو اپنی ججمنٹ میں ڈال دیا مطلب کہ جو بات جنتہ کے سامنے نہیں آنی چاہیے تھی وہ ججمنٹ میں آ گئی تو پھر سیلڈ کورٹ کا معنیہ کیا ہے اور اگر یہی بات ججمنٹ میں آنی تھی تو سپریم کورٹ اچھا رہتا کہ سپریم کورٹ جو وکیل وہاں بیٹھے تھے جنہوں نے یاشکہیں ڈالی تھی ان کو بتا دیتے اور اگر ان کو بتا دیتے تو وہ خود کہہ دیتے کہ یہ سب غلط ہے اور سپریم کورٹ کو یہ امبیرسمنٹ فیس کرنی ہی نہیں پڑتی کیونکہ سب لوگ کہہ دیتے کہ یہ جو گنام نبی جی نے کہا ہے کہ بات کبھی پی اے سی میں آئی ہی نہیں پارلیمنٹ میں آئی ہی نہیں تو یہ سپریم کورٹ نے کیسے کر دیا ایک طرف تو کہا کہ بھئیہ یہ سیلڈ کورٹ پروسیڈر ہے اور دوسری سیلڈ کورٹ کو لے کر انہوں نے جیجمنٹ میں ڈال دیا تو یہ تو اپنے آپ میں ایک عدبت بات ہو گئی دوسری بات جو تتھ رکھنے چاہیے تھے سپریم کورٹ کے سامنے جو پبلک ڈومین میں تھے وہ تتھ نہیں رکھے سپریم کورٹ نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ صاحب یہ تو پرسیپشن کا معاملہ ہے اس میں ہم جائیں گے نہیں اور دوسری طرف سپریم کورٹ خود پریس ریپورٹ کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو ایک طرف تو آپ خود پریس ریپورٹ پر ریلائی کر رہے ہو اور دوسری طرف جو پریس ریپورٹ واقعی بتا رہی ہیں جو اصلیت کیا ہے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہو تو یہ ایک عجبت فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ ان چیزوں میں اگر کوٹ کو یہی کہنا تھا کہ بھئی آرٹیکل تھرٹی تو کے تحت ہماری جوریز ڈیمیٹیڈ ہے تو کوٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ جوریز ڈیمیٹیڈ ہے ہم اس کے بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کریں گے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کوئی پرائیم فیش آئی بھی نہیں لیں گے اور اگر آپ نے پھر ٹپنی کی تو سارے تحت لینے چاہیے تھے یہ بھی لینا چاہیے تھا کہ کس طرح سے جو ہیل کا ورک شیئر اگریمنٹ تھا اس کے بارے میں بھی کہنا چاہیے تھا یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو اپریل میں ہوا ہے اس بات کو بھی رکھنا چاہیے تھا انکار کیا باقی لوگ نے کسی نے انکار ہی دی گیا جب ایمینویل میکرون صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو تھا ہی نہیں وہاں میں کیا جانتا ہوں ایرک ٹریپیر جو جسول کے چیئرمن تھے وہ بھی نہیں تھے تو کس نے انکار کیا تو یہ سب باتیں ہیں یہ کوٹ میں فیصلے کہاں سے ہوں گے یہ تو پارلیمنٹ کے جی پی سی دوارہ میں ہوں گے اور سڑکوں پہ ہوں گے اور ہم فیصلہ کر کے رہیں گے اور یہ بتا کے رہیں گے کہ سب جتنا جھوٹ جتنا گمراہ انہوں نے سپریم کوٹ کے کیا ہے چھوٹی موٹی بات نہیں جھوٹ کے آدار پہ راج نیتی کرنا اپنے آپ میں ایک پاپ ہے پاپ سرکار کو بھگت نہ پڑے گا بلکل جس کے پیچھے مطلب کہ جو میہ کو گرفتاری ہوئی اور کنوکشن ہوئی اس کے پیچھے جو لوگ ہیں گھڑی سے گھڑی سکھا گھڑی سکھا وہ لوگ تب چیف منسٹر تھے آج پردان منتری سکھا 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 پرائم منسٹر سکھا 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 اگلی بات ہماری قاملہ جان کمار نے وہ نہیں دیگا نہیں دیگا مجھے نہیں دیگا نہیں دیگا مجھے اگلی اگلی کچھ عیان انجار انجار اگلی انجار 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 جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہی بات تو سینٹر میں ہو رہی ہے جو کیسے پردان منطری بنے ہوئے ہیں جانچ تو ہونی چاہیے نا جو فیصلہ کا عدالت کرتی ہے وہ فیصلہ عدالت کرتی ہے وہ ایک لیگل پروسس ہے اس کے اوپر اگر ارون جیٹلی جی بے بنیاد کسی پہ آروپ لگائیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردان منطری جی کچھ آپ پہ کچھ انصاف کیجئے آپ دیکھ رہے ہو کہ سرابط دین کے کیس میں کیسے کور اپ ہو رہا ہے آزم خان کا بیان ہے جب وہ وٹنس باکس میں آیا تو ایک سو چونسٹ کا بیان اس کے سامنے نہیں رکھا گیا یہ کون کور اپ کر رہا ہے اور وہاں جو جج لویا کی موت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بڑی چرچہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اس سامنے اور اس بیس میں ان کی سرکاریں بھی تو آئی تھی آپ کی سرکار بیجے پی کی سرکار بھی تو آئی تھی ان بیٹوین انہوں نے کیا کیا تو دیکھئے دیکھئے اس کو آپ راج نیتک اس کو آپ راج نیتک رنگ مت دیجئے یہ بات ہے کورٹ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو بھی کورٹ پر کاروائی کرے گی کرے گی اگر بیجے بھی اس کو راج نیتک رنگ دے گی تو نقصان ان کو ہوگا کیونکہ وہاں بڑے 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 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میڈیا کے سامنے آئے کانگریس کے نیتا اور دیکھئے بڑا بیان جو کہا گیا کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے کہ اگر کملنات دوشی تو موڈی بھی دوشی کملنات دوشی تو موڈی بھی دوشی ہے کملنات کے سوال پر کانگریس کی طرف سے جواب دینے کی بجائے سیدھے پردھان منتوی نارندر موڈی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا کانگریس کے نیتاؤں سے جب کملنات کو لے کر سوال پوچھا گیا تو کانگریس کے نیتاؤں بولے کہ اگر کملنات دوشی ہیں تو پردھان منتوی موڈی بھی دوشی ہیں یہ بڑی کابریج ابی پی نیوز پر لگتار جا رہی ہے ہم فوراں لوٹریہ پر رہیے ہمارے ساتھ یہ ہے ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے